بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سیکرٹ ہارٹ ہائی سکول فیصلہ باس سے میٹرک کیا اور اس کے بعد میں نے اسی ادارے میں اس وقت یہ کالج تھا یہاں سے میں نے ایف ایسی کی بی ایسی کی اس کے بعد میں ایک دی کلچر یونیورسٹی سے میں نے ارگینک ایمیسٹری میں ایم ایسی اور ایم فیل کیا اور اس کے بعد میں نے بعد ازان جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈیگری حاصل کی میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ اسی کالج میں ایسی لیکچرر ہوئی تھرہ پبلک سرس کمیشن اس کے بعد میں نے تھرہ پبلک سرس کمیشن ہی اسی کالج میں ایسیسٹن پرفیسر اور ایس اسوسیٹ پرفیسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے دوہزار تیرہ میں جب اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تو میں نے اس کو آپٹ کیا اور میں نے یہاں پر ایس اسوسیٹ پرفیسر جو ہے وہ جائن کیا میں یونیورسٹی کی پہلی اسوسیٹ پرفیسر پہلی پرفیسر اور پہلی پرو وائس چانسلر اور آج کل وائس چانسلر کی ڈیوٹیز جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسی یونیورسٹی میں چیئر پرسن ڈیپارٹمنٹ آف کیمسٹی کی ڈیوٹیاں سر انجام دی دین فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کہ ہمارے ہاں کوارڈینیٹر ہے چونکہ ایکچول ڈینز نہیں ہے پھر میں نے تین جو ہے وہ مختلف سپیلز جو ہیں وہ ریجسٹرار کے کیے ہیں میں نے ڈریکٹر ایکڈیمکس دوہزار تیرہ سے مستقل جو ہے وہ ڈریکٹر ایکڈیمکس اور ڈریکٹر ایڈوانس ٹیڈیز کی بھی جوٹی ہے تو میں نے آلموسٹ ہر پورٹفولیو پہ جو ہے وہ کام کیا ہے اور یونیورسٹی کی بننے سے لے کر ان آج اس کو گیاروہ سال چل رہا ہے تو میں نے ہر شعبے میں اس کے لیے جو ہے وہ کنٹیبیوٹ کیا ہے اسے جب آپ نے ایزے وائز سیہستر یہاں پہ جوائن کیا ہے آپ نے عوضہ سبالہ اس کے بعد جو ہے ادارے کے لیے کیا کیا آپ کی خدمات ہیں اور کیا تبدیلی آئی ہیں ادارے میں یہ علاقے کا اور پورے ایریے کا سب سے بڑا ویمن یونیورسٹی ہے جس میں بارہ ہزار سے زیادہ طالبات جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے میجر سٹیکولڈر چونکہ سٹولنٹس ہی ہیں تو انہی کے لیے جتنی بہترین سے بہترین ان کو جو ہے وہ دیا جا سکے اس کے لیے جو کچھ کام کی ہے سب سے چونکہ فیمیل ادارہ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے ہماری فیکلٹی بھی فیمیل ہے تو میں نے سب سے پہلے تو یہ سٹیپ لیا کہ بچیوں کے بھی دن با دن کوئی نہ کوئی مسائل رہتے ہیں تو ہم نے ایک ریٹائرڈ پروفیسر کی جو ہے وہ ہائرنگ کی پیورلی کمپلیمنٹری بیسز تھے جو کہ ہفتے میں دو دن آتی تھی وہ ہماری فیکلٹی بھی اور ہماری بچیوں کو بھی کنسلٹینسی فراہم کرتی تھی مختلف ان کے جو بھی مسائل تھے تو یہ ایک ہیلتھ کے لیے ان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بہت سارے ہیلتھ کیمپس بھی لگائے تاکہ سٹاف بھی اور سٹوڈنٹ کی بھی بہتری کے لیے وہ وہاں سے حاصل کر سکیں پھر بچیاں چونکہ دور دراز علاقوں سے بھی آتی ہیں اور ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کی اتنی زیادہ فسیلیٹی اویلیبل نہیں تھی تو دو بسیس کو ہم نے جو ہے وہ اپنی فلیٹ میں نئی پرچیس کی اور بسیس کو جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا تاکہ بچیوں کے ٹرانسپورٹ کے مسائل کو دے جکھا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے ایسے پروگرامز سٹارٹ کے جس میں ایڈی پی تھا جو کہ خاص طور پر ہم نے کمپیوٹر سائنس آئیٹی اور سائبر سیکیورٹی جو کہ آج کل آپ کو بتایا ہے فیفتھ انڈرسٹیل ریولوشن کے بعد یہ والے جو ہمارے سبجیکٹ ہیں یہ بہت need of the day ہیں تو وہ ہم نے ایڈی پی جو ہے وہ انیشیئٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچیوں کی کریکٹر بیلڈنگ کے لیے بھی ہم نے خاصی ایفٹ کی اور اس کے لیے ان کی ریگولر جو ہے ہم سیمینارز کنڈکٹ کرواتے ہیں تاکہ جو آج کل ہمارے ملک میں اور ہماری جنریشن میں اور اوورال سوسائٹی میں ایک بہت زیادہ جو انصر آگیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹولرنس نہیں رہی ہے تو اس چیز کو بھی لانے کے لیے ہم بچیوں کی جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بھی ہم توجہ دیتے ہیں تاکہ بچیاں جو ہے وہ ان میں ٹولرنس آئے اور بچیاں جو ہے وہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے زندگی میں آگے کیسے جانا ہے تو ان کو ایک نا صرف ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ ان کو ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بھی ان کی تربیت بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ساتھ کی جانا ہے میڈم آپ نے کافی یہاں پر بات بات رہی ہے اس میں آپ نے سپورٹس کو انکلوڈنے کیا ہے سپورٹس کے حوالے سے ہم نے کیا اقدامات کی ہیں سپورٹس کے لیے ہم نے بچیوں ہماری دو بچیاں آج کل جو ہے وہ ریگولر سپورٹس مقابلے ہوتے ہیں اور ہم نے ایٹی سی کا والی بول کا ایونٹ جو ہے وہ سپانسر کیا اس کے بعد ہم نے بیس بول کا ایونٹ جو ہے وہ ہمارے ہائیں ہم نے ہوسٹنگ اس کی جو ہے وہ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے یونیورسٹی لیول پر بھی سپورٹس کے ریگولر کمپیٹیشن ہوتے رہتے ہیں اور ہماری دو بچیاں جو ہے ریسنٹلی وہ باہر جو ہے وہ ایچی سی کی طرف سے نومینی ہو کے باہر کھیلنے کے لیے جو ہے وہ گئی ہیں تو سپورٹس ہمارا ایک ریگولر پارٹ ہے نہ صرف سپورٹس بلکہ کو کریکلر ایکٹیوٹیز پر بھی ہم اتنے ہی توجہ دیتے ہیں ہماری بچیاں جو ہے وہ ڈیبیٹس کمپیٹیشن میں نات کمپیٹیشن میں سنگنگ کمپیٹیشن میں اور دوسری اس طرح کی نسابی سرگرمیوں میں جو ہے وہ ریگولر ہی سارے تھے ہیں اچھا میرے میں اس وقت کتنی سٹوڈنٹس کی تضاحت ہے یہاں پر ہمارے بس بارہ ہزار سے زیادہ بچیاں جو ہے وہ اس وقت تعلیم لے رہے ہیں ایڈمیشن کا جو کرائیٹیریہ کیا ہے ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ پیورلی میرٹ بیسیز پہ ہوتا ہے اور سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہے بچے پورے پنجاب میں جہاں کہیں بھی وہ وہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ان کی آن لائن ڈیٹا کی بیسیز پہ ان کی ویٹنگ ہوتی ہے اور میرٹ بنتا ہے میرٹ لسٹیں بھی جو ہے وہ آن لائن آویلیبل ہوتی ہیں بچے اپنے گھر بیٹھے اپنا میرٹ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اور جو بچے میرٹ پہ فال کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈمیشن میں آتے ہیں وہ پھر اپنی فیز جمع کروا کے آگے جو ہے وہ پروسید کر سکتے ہیں اچھا مہم یا پھر کوٹائزم بھی ہے کہ اگر وہ پور پیش سٹوڈنٹس آتے ہیں یا جن کے کم نمبرز آتے ہیں ان کے لئے کوٹائز ہے نہیں ان کے لئے کوٹائز کوئی نہیں ہے ایڈمیشن پہ اور لی میرٹ بیسیز پہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ان کے سکولرشپس ہیں ایڈی سی نیڈ بیس سکولرشپس ہے گورنمنٹ کا جو احساس پروگرام ہے اس میں نیڈ بیس سکولرشپس ہے پھر یونیورسٹی خود نیڈ بیس سکولرشپس دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرلوپ کے ہمیں ہنڈرڈ کے قریب سکولرشپس آتے ہیں وہ بھی پیورلی نیڈ بیس ہیں پھر بیتل مال کے ہیں تو یہ سارے مختلف ٹائپ کے سکولرشپس ہیں جو کہ بچے پھر ایڈمیشن لینے کے بعد ان میں اپلائی کرتے ہیں پھر ان کی سکروپی ہوتی ہیں اور جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میں نے یہ بھی پوچھایا آپ سے کہ یہاں بھی اگر کسی کے نمبر آپ کے میرٹ سے کم آتے ہیں تو ان سٹوڈنٹس کے لیے کیا آپشنز جہاں پہ موجود ہیں کہ وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کچھ کم نمبروں سے بھی نہیں ایڈمیشن صرف ہنڈر پسنٹ جو آپ نے بتایا ابھی جس میں وہ پور ہیں جو پور سٹوڈنٹس ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں وہ داخلہ میرٹ پہ ہی لیں گے اس کے بعد اس میں اپلائی کریں گے اور وہ جو ون کریں گے سکولرشپ پھر ان کو ملیں گے اس میں جو ہے وہ جو ان کی فیسیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ہاں جی وہ کچھ مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں کس میں ہنڈر پرسنٹ فیس ہوتی ہے کسی میں ساتھ سٹائپنٹ بھی ہوتا ہے کس میں ایک اماؤنٹ فکس ہوتی ہے ہر سکولرشپ کا کرائیٹیریا فرق ہوتا ہے تو اس حساب سے پھر ان کو سکولرشپ جو ہے وہ مل جاتا ہے اچھا مہم آپ نے بھی بات کی تھی طولرنس کی کہ طولرنس ہے بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں دوسرا یہ کہ ہم آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک تربیت کا ہی پہلو ہے دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مطلق کالجس میں جو ہیں وہ بہت سارے ایشیوز جو ہیں آتے ہیں لڑکیوں کے والے سے یا بوئیس کے والے سے تو تو سپیشلی یہ وومن ایک ادارہ ہے تو یہاں پہ بھی تو پوش مسائل ہوں گے جتنا لڑکیوں کو کوئی حرار سمیٹ کے ہیں یا کوئی دوسری چیزیں ہیں تو ان کے لیے ان سے بچنے کے لیے ہماری سٹوڈنٹس کو کوئی سپیشل تربیت دی جاتی ہے کہ آپ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے دیل کرنا ہے اسے کیسے بچنا ہے جی بلکل ایک تو ہمارا یہ فیمیل ادارہ ہے کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ نہیں ہے دوسری ہماری فیکلٹی ہنڈر پرسنٹ فیمیل ہے تو جو ہرائسمنٹ کے بہت زیادہ ایشیوز ہیں وہ یہاں پر ہمارے شکر میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں اس کے لیے بچیوں کو دو تین طرح کی تربیت دی جاتی ہے ایک تو پتہ آپ آج کل سائبر کرائم بہت زیادہ ہوگا اس میں بھی ہرائسمنٹ بھی ہے تو ہم سائبر ہرائسمنٹ اور سائبر سیکیورٹی پہ ان کی مختلف لوگوں سے ان کی تربیت ریگولر بیسز پہ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لیکچر کا بھی انقاد کیا جاتا ہے تاکہ ان کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کا ایشیو ہو تو وہ کیسے نکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم فیمیل ہماری یہاں پر چونکہ فیمیل ایک جو ہے وہ تھانہ بھی موجود ہے تو ان کی جو انچارچ ہیں ان سے بھی ہم لیکچر دلواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہماری جو فیمیل امبرزمن ہے میڈم نبیلہ ان سے ہم نے بچیوں کی کافی انٹریکشن کروائی ہے تاکہ وہ ہوم وائلنس یا کوئی اور اس طرح کے ان کے ایشیوز ہوں ان کے ساتھ انہوں نے اپنی دوسری لائف میں کس طریقے سے نہیں بڑھنا ہے اور ان کے کون کون سے مسائل ہیں جس میں جائیدات کے مسئلے ہیں یا باقی کوئی اور ایشیوز ہیں وہ ان میں کیسے ان کی اویرنس ان کو ہو کہ اگر ان کو اس طرح کا کوئی ایشیو آتا ہے تو وہ کیسے نہیں اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرح تربیت جو ہیں سٹوڈنس کو کریں گے آپ کو بتا ہے آج کا دول جو ہے میڈیا کے حوالے سے very important ہے especially social media جو ہے social media جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو بہت سارے followers ہیں کروڑوں کی طرح میں پوری ورڈ میں تو definitely پاکستان میں بھی ہوں گے تو social media کے حوالے سے کوئی تربیت دی جاتی ہے کوئی workshops ہوتی ہیں اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ ہمارا میڈیا کافی active ہے ہماری جو میڈیا انچارج ہیں وہ کافی سلسلے میں proactive طور پر کام جو ہے وہ کر رہی ہیں تو اس سلسلے میں ہم مختلف میڈیا houses کو بھی بلاتے ہیں اور میڈیا کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں تاکہ وہ ان کو اس سلسلے میں بھی بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے ایک responsible social media uses جو ہے وہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے ہر چیز کی بلکل blindly تقلید نہیں کرنی ہے آپ نے پہلے اس کی authenticity کو check کرنا ہے کہ وہ چیز authentic ہے تو آپ نے آگے اس کو پھیلانا ہے ورنہ آپ نے اس کو اس حساب سے جو ہے وہ check نہیں کرنا ہے تو یہ بھی ان کی ساتھ ساتھ ہم اس حساب سے بھی تربیت کرتے ہیں for a responsible usage of social media اچھا government college women university کے جو faculties ہیں وہ کس طرح students کے لیے کردار ہیں ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہماری جو female faculty ہے بہت زیادہ highly qualified ہے majority faculty جو ہے وہ PhD ہے اور اس میں سے بھی بہت سارے foreign qualified ہیں تو وہ بچیوں کی جیسے میں نے کہا ہے کہ recent trends بھی جو ان کے سبجیکٹ کے ہیں ان کو ساتھ لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بھی female faculty کی بھی development مستقل جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ جو جو نئی technologies آتی ہیں ان کے ساتھ awareness ان کی جو ہے وہ ہوتی جائے اور بچیوں کو بھی جو ہے وہ open classroom یا physical mode کے ساتھ ساتھ ہم ان کو online mode میں بھی لے کے جاتے ہیں ان کو flip mode میں بھی تربیت دی جاتی ہے تاکہ ان کو ہر طرح کی classroom کا جو ہے وہ ان کو awareness ہو تاکہ اگر وہ باہر جائیں تو ان کو پتا ہو کہ online class کیسے attend کرنی ہے انہوں نے flip mode میں کیسے جانا ہے انہوں نے physical mode میں کیسے جانا ہے اور ان سارے mode میں نہ صرف ان کا classroom ہوتا ہے ان کے assessment بھی ان سارے modes میں کی جاتے ہیں اچھا مہم جب سے آپ نے join کیا ہے تب سے اب تک کہ جو آپ کے کامیاب 3 programs ہیں ان کے معانے میں تھوڑا سا detail اگر بتانے ہمارے ناظرین کو ہم چار ہماری faculties ہیں جس میں ہم 37 BS programs offer کر رہے ہیں 11 کے قریب ہمارے MPL programs جو ہے وہ چل رہے ہیں اور 4 میں ہم PhD offer کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس 5 ADPs بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں سارے program ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں لیکن جیسے آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ market oriented program ہوتے ہیں جس میں ہمارا H&D بہت زیادہ اچھا جا رہا ہے chemistry program ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے اس کے ساتھ computer science اور IT اس کا تو آپ کو بتایا logical بلکل دور ہے trend ہے ہاں بلکل trend ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ ہمارا جا رہا ہے ہمارا mathematics بڑا اچھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ management کے ہمارے programs جو ہیں تو ان میں management sciences بڑا اچھا جا رہا ہے English ہمارا program بہت اچھا جو ہے وہ جا رہا ہے تو یہ ایسے programs ہیں جن میں rush کافی زیادہ ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ اس میں زیادہ جو ہے وہ وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں ڈویشن لینے کے لئے اچھا مام جسی ہماری woman جو ہے وہ world ranking میں کس جگہ پہ کھڑی ہے اس وقت ہم بہت ساری ranking میں participate کر رہے ہیں ہماری women university جو ہے the times higher education میں ہم ranking میں گئے ہیں green gown میں ہم ranking میں گئے ہیں qs ranking میں ہم جو ہے وہ گئے ہیں اور ہماری university جو ہے وہ first women university جو ہے وہ first tie ہے in Pakistan in South Asia and third in Asia تو ہم نئی university ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ranking میں بھی کافی شکر الحمدللہ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ جا رہے ہیں اچھا مام یہاں پہ بہت ساری students نکلتے ہیں phd کر کے بھی نکلتے ہیں اور scholarship پہ بھی لیکن بعد میں جا کے جو ہے وہ jaws لینے حاصل کرنے میں کافی problems ہے اس کی کیا وجہاتی اتنا ہائی qualified ہونے کے بعد بھی بندے کو جاوب نہ ملے آپ دیکھیں کہ overall جو جاوب کا issue ہے وہ پوری دنیا میں ہی ہوا ہے jobs کی اس حساب سے اب اتنی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہو تو ہم اپنے بچوں کی تربیت آج کل اس نہج پہ کر رہے ہیں کہ وہ صرف job seekers نہ ہوں وہ خود بھی انکرن سکے ہم نے ان کے لیے جیسے آپ بھی آپ نے کہا تھا بچیوں کے لیے کیا کیا ہے تو ہم نے ان کے لیے skill development کا program compulsory کر دیا ہے جس میں کہ ہم ان کو مختلف skill سکھاتے ہیں تاکہ وہ online گھر بیٹھ کے بھی earning کر سکیں اگر ان کو جاوب نہ ملے پھر بچیوں کو ایک entrepreneurship mindset دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ وہ صرف jobs کے لیے نہ جائیں وہ اپنا self business کی طرف بھی جائیں پشلے دنوں ہم نے job fair کیا تھا جس میں ہم نے مختلف industries کو بھی invite کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو جو مختلف شعبہ زندگی ہے جہاں بچیاں job کر سکتی ہیں جس میں آپ کا پی پی ایسی ہے armed forces ہے پولیس ہے اور civil services ہیں ان سب کو بھی ہم نے invite کیا تاکہ وہ ہماری بچیوں کی training کریں کہ اگر انہوں نے یہاں سے نکلنے کے بعد کس شعبے میں جانا ہے تو وہ بھی ان کو knowledge ہو اور وہ اسی حساب سے آگے اپنی جو ہے وہ تیاری کریں ساتھ ساتھ ہم نے industry کو بھی invite کیا تاکہ وہ بچیوں کو اس حساب سے ان کی تربیت کر سکیں کہ وہ انہوں نے اپنے کیسے small business plans لے کے آنے ہیں تاکہ وہ آگے اپنے business کی طرف بھی جو ہے وہ mold ہو سکیں جہاں تک آپ نے کہا کہ job market کم ضرور ہے لیکن اگر ہمارے alumni دیکھا جائے تو اس university کے alumni جو ہیں وہ ہر شعبے میں موجود ہیں وہ civil services میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ teaching میں ہے مختلف universityوں میں بچیاں job کر رہی ہیں colleges میں job کر رہی ہیں research institutions میں job کر رہی ہیں خاص طور پر اگر فیصلہ باد میں دیکھیں نبجی میں نیاب میں یوب research میں ہماری جو alumni ہے وہ کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اچھا business بھی run کر رہے ہیں میڈیا میں ہمارے alumni جو ہے وہ موجود ہیں تو ہم اس university کے جو alumni ہیں وہ تقریبا ہر شعبے میں موجود ہیں اچھا میں پنجاب government جو ہے اس ادارے کے لیے کتنا قابل کرتی ہے آپ کے students کے لیے especially پنجاب government پہلے تو چونکہ universityیں regular ڈر اچھا سی کے انڈر تھی لیکن جب سے اٹھارویں ترمین ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ صوبوں کے انڈر جو ہے وہ چلے گئے ہیں تو ہمیں کچھ سینٹرل گورنمنٹ سے گرانٹ آتی ہے کچھ گرانٹ جو ہے وہ ہمیں پنجاب government جو ہے وہ دیتی ہے لیکن جب سے ہماری وزیر اللہ جو نئی آئی ہے وہ چونکہ female ہیں تو ہمارا خاص طور پر ہم زیادہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ female ہوتے ہوئے female ادارے کو بہت زیادہ جیسا کہ ان کا وین بھی ہے کہ آپ ایسے چیزیں بتائیں تو وہ اس میں ہمیں help out کریں گی تو ہم جو جو ان کا وین ہے اس کے حساب سے آگے لے کے چیزیں چل رہے ہیں تو we are confident کے پنجاب government ہمیں اور زیادہ help out کرے گی اس سلسلے میں ابھی ان کا vision آپ کے ساتھ کیسا ہے یہ پوچھا ہے کہ ابھی تک جو ہے ابھی میڈم آئی ہے تو ابھی تک اس دارے کے لیے انہوں نے کیا پی وہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن ہم جب project submit کرواتے ہیں تو project پھر وہ مختلف funding میں ڈالتے ہیں ہم نے آج کل دو تین project ہیں وہ اپنے submit کریے ہوئے ہیں تو definitely we are confident کہ وہ اس کو preference جو ہے وہ دے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی patronage ہمیں جو ہے وہ حاصل ہے اور اسی پہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جیسے انہوں نے plantation کا کا تو plantation ڈرائیو ہم جو ہے وہ مستقل کر رہے ہیں تاکہ ہم green پاکستان کی طرف جا سکے پھر جیسے energy conservation کا ہے ہمارا پورا جو campus ہے وہ solar پہ ہے تو ہم ان پہ بھی جو ہے ان ساری چیزوں پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اچھا یونیورسٹی جو ہے شعبہ سیاست میں کیا کردار دا کر رہی ہے ہمارے پاس political science کا department موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ international relations کا department بھی جو ہے وہ موجود ہے اور ان کے بچے جو ہے وہ ہمارے بڑی ہم کی کیونکہ وہ کل کے سیاستدان بھی ہوں گے تو ہم ان کی اس حساب سے ان کی تربیت ہوتی ہیں ان کی regular results جو ہے وہ assembly میں سینٹ میں جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح کی ان کی ساری trainingز بھی کرواتے ہیں کہ اگر وہ اس شعبے میں جانا چاہے تو وہ اس میں بھی participate جو ہے وہ کرسے سٹورنٹس کے لیے جو اب ابھی بتایا ابھی آپ نے کہ سیاست کے بعد میں تو سیاست جو ہے میں اس میں include کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہاں سے سیاست لوگ پڑھ کے جاتے ہیں تو جو parliament میں سیاست کرتے ہیں یہاں سے اور اس میں کتنا فرنٹ ہے دیکھیں practical life ہمیشہ تعلیم سے بہت فرق ہوتی ہے وہاں پر جا کے آپ کو مختلف aspect requirement جو ہے وہ آگے چلنا پڑتا ہے تعلیم جو کتب میں لی جاتی ہے وہ practical life سے کافی زیادہ فرق ہوتی ہے تو اس لیے ہم میں نے جیسے کہا ہے کہ ہم ان کو visits جو ہیں وہ assembly کے بھی sessions ان کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ ان کو practical aspect کا بھی پتا چلے کہ اگر وہ سیاست میں جانا چاہیں ان کو ہم نے بڑی دفعہ assembly کا جو ہے وہ session کا visit کروایا ہے تاکہ gallery میں بیٹھ کے وہ ایک session conduct ہوتا دیکھ سکیں اسی طریقے سے ہم نے ان کو senate کا ایک دو دفعہ visit کروایا ہے تاکہ وہ practical aspect بھی دیکھیں کہ اگر وہ اس میں جاتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے دوسری ایک main چیز پہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ ان کی moral اور ethical value کو improve کریں تاکہ وہ چاہے کوئی بھی شعبہ زندگی ہو سیاست بھی بے شک ہو تو ان کی moral اور ethical value جو ہے اس کو maintain کرتے ہوئے کسی بھی شعبے میں participate کر سکتے ہیں اچھا in the end میلوم my students کو کیا message دیں گی میں students کو message جو ہے وہ یہ دوں گی کہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے ہمیں ایک اچھا شہری بننا ہے اور ہمیں ایک اچھا پاکستانی بننا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی تمام ذمہ داریوں سے اسی حساب سے نبر آزمہ ہونا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکیں according to the way and of قائد اعظم محمد علی جناب جی ناظرین یہ تھی میرے ساتھ آہ وائیس چاہسین جیسی انیورسی وزیدہ دون فیصلہ باد آہ پروفیسر ڈاکٹر زلے ہوا ناظرین انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی اور کافی ارسی باتیں بتائیں ہمیں اور جب سے وہ یہاں پہ آئی ہیں انہوں نے سارا اپنا جو خدمات ہیں وہ بھی ہم سے شیئر کی تو جب ایسے لوگ جو ہیں ایسے اداروں میں جو سرپستی لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو اداریں ہیں وہ دن بار دن ترقی کریں گے اور لوگوں کو یہاں پہ فسیلٹی جو ہے وہ زیادہ ملے گی اور تربیت بھی یہاں پہ سپیشلی یہ وومنز ہیں وومنز ادارہ ہے تو وومنز کے لیے تعلیم بہت زوری ہے اور ان کی تربیت بھی زیادہ زوری ہے مددوں سے تو ہم یہ ایک سوٹ کرتے ہیں کہ ان کے زیرے پرست وہ ایڈوکیشن کو یہاں پہ بہتر سے بہتر بنایا جائے گا اگلے پروریمز کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان